بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی آئل استعمال کر رہے ہیں اور آپ کے بالوں میں ہیر فال ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تو اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اندرونی طور پر کوئی مسئلہ ہوتا ہے اور اگر آپ کے ہارمونز اور اگر آپ کے ہارمونز بیلنس نہیں ہوتے اور میدے کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس کے علاوہ آپ کا میون سسٹم نہیں ٹھیک ہوتا میدے میں گیس وغیرہ آپ کو ہو جاتی ہے تو ان تمام ریزنز کی وجہ سے آپ کا ہیر فال کنٹرول نہیں ہوتا کیونکہ اگر آپ کی خوراک اچھی نہیں ہوگی تو پھر آپ کا ہیر فال ہوگا سکن بھی اچھی نہیں رہ گی گلو بھی نہیں آئے گا لیکن آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایسی چیز بتاؤں گی ایک ایسا سیکرٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جس کو اگر آپ فورٹی ٹو فورٹی ون ڈیز آپ روٹین کے ساتھ یوز کروں گے تو آپ کو بہت زیادہ فرق نظر آئے گا آپ کو میں ایک پاورڈر بتاؤں گی اگر آپ اس پاورڈر کا استعمال کروں گے تو آپ کو بہت اچھا ریزلٹ ملے گا ہنڈرڈ پرسنٹ ریزلٹ ملے گا آپ کا ہیر فال کنٹرول ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اگر میدے کا پرابلم ہے بی پی کا پرابلم ہے اور اگر آپ شیوگر پیشنٹ ہیں تو یہ کی کہیں کہ پرابلمز کو سالف کرے گا آپ کے لئے بہت زیادہ بینیفٹ ہے آپ اس کو ایک بار ضرور یوز کیجئے گا اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آج کی ویڈیو میں ایسا کون سا پورڈر بتایا جائے گا کہ جس کو یوز کرنے سے آپ کے اتنے زیادہ مسائل حل ہو جائیں گے بی پی کا مسئلہ اور شیوگر پیشنٹ ہے آپ تو وہ بھی آپ کا شیوگر کا بھی پرابلم بلکل سالف ہو جائے گا تو اگر آپ یہ ساری چیزوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو کو لازمی دیکھئے گا اگر میری ویڈیوز آپ کو پسند آتی ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور ٹائپ کر دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹفیکیشن مل سکیں دلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آج کی ویڈیو میں صرف اور صرف تین چیزوں کے استعمال سے آپ ایک پورڈر تیار کرو گے جو آپ کے ان تمام مسائل کا حال ہوگا آپ نے سب سے پہلے لینا ہے میتھی دانا نمبر دو پر آپ نے لینا ہے رائی دانا اور نمبر تین پر آپ نے استعمال کرنی ہے اس میں دارچینی تینوں کو آپ نے ہموزن لے لینا ہے اور ان کو گرینڈ کر لیں جب آپ اسے گرینڈ کر لوگے اچھی طرح تو یہ پورڈر کی شکل میں آ جائے گا اور اس کا طریقہ استعمال بہت زیادہ سمپل ہے آپ نے ناشتہ کرنے کے ایک گھنٹے بعد اپنے آدھا چمچ اس پورڈر کا استعمال کر لینا ہے سادہ پانی کے ساتھ اور سادہ پانی کے ساتھ آپ نے اس کو کھا لینا ہے اسی طرح آپ نے رات کو بھی کھانے کے ایک گھنٹے بعد آدھا چمچ یہ پورڈر کھا لینا ہے فورٹی ٹو فورٹی ون ڈیز کا جسٹ یہ کورس ہے آپ نے اس کو ضرور استعمال کرنا ہے اس سے نہ صرف آپ کا ہیر فال کنٹرول ہوگا بلکہ آپ کی سکن بھی گلو کرے گی اور اگر آپ کو میدی کا پروبلم ہے گیس ہو جاتی ہے اور ان تمام مسائل کے لیے بہتر ہے اسی طرح اگر آپ کو شوگر ہے تو یہ شوگر کو بھی کنٹرول کرے گا شوگر پیشنٹ بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ کو بی پی کا مسئلہ ہے تو اس کنڈیشن میں بھی آپ اس کو استعمال کرو اس کا کسی بھی قسم کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے فرینڈز آپ اس کو ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے کہ آپ کو بہت زیادہ فرق نظر آئے گا اور آج کی ویڈیو کے ساتھ ساتھ آج کا لیسن آپ کو بتاتی چلوں اچھائی کے لیے لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ کچھ اچھا کر دے رہو اچھائی یہ بھی ہے کہ بس کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کرو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی آپ کے کافی پروبلم ساؤن ہو جائیں گے اس کو دیکھنے کے بعد اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ لگے ویل آئیکن کو ضرور ٹائپ کر دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کے نوڈفیکیشن مل سکے تھانک یو اللہ حافظ